نہ میرے پاس کوئی پولٹیکل تجربہ تھا میں بائیس سال کی سٹرگل کی اور صرف مجھے پخار ہے اس چیز کا کہ ایک اس ملک کا لیڈر تھا جس نے میرے سے زیادہ سٹرگل کی اور وہ میرے ہیرو تھے قائد عظم محمد علی جنہ جو نے چاریس سال کی سٹرگل کی میرا آفادہ ہے اپنی قوم سے کہ جو پیسہ اس ملک کا لوٹ کے یہ بھار لے کے گئے ہیں وہ پیسہ واپس لے گئے ہیں اور اس پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا خود ہر مہینے دو دفعہ پرائم منسٹر پویسٹن ٹائم میں یا کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا اس ملک میں جو اصل ایشو ہے جو اس ملک کے اصل ایشو ہے اس ملک میں جو کرزہ چڑھایا گیا پچھلے دس سال میں چھ ہزار الگ سے آج اٹھائیس رزار ارب روپے کا جو کرزہ چڑھایا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے ہمارے بچوں کو مقروض کرنے کے لیے ان کا اتصاب کریں گے اس ہاؤس میں ڈیویٹ کریں گے کہ یہ کیسے کرتا چلا کیسے انہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل مقروض کیا جو پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پہ جانا تھا ہسپتالوں میں جانا تھا ساف پینے کے پانی میں جانا تھا اس ملک میں عدالتی اور ماشین ساف دینے پہ جانا تھا جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو ہائر ایڈوکیشن میں بہتر تعلیم نولیج اکانومی بنانے میں جانا تھا وہ لوگوں کی جیبوں میں گیا ہے اور انشاءاللہ اس پارلیمنٹ میں ہم دیبیٹ کریں گے کہ ان سے ہم نے کیا کرنا ہے اس ملک میں ایک ایسا نظام بنوائیں گے کہ ہم اسی قوم سے پیسہ کٹھا کریں گے تاکہ ہمیں کسی کسی باہر کے قوم کے سامنے جھکنا نہ پڑے بھیگ بانگنا نہ پڑے اس قوم کو انشاءاللہ پر پیار پر کھڑا کریں گے اور میں خاص طور پر اپنے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں وہ نوجوان جن کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑا ہوں نہ اس ملک کے نوجوان نکلتے باہر نہ وہ ہماری حمایت کرتے نہ ہم یہاں کھڑے ہوتے میں ان کا آج خاص شکر گزاروں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اپنے نوجوانوں کا مستقبل جیت کریں ان کو فخر ہو پاکستانی ہوتے ہوئے ان کو باہر نہ جانا پڑے اسی ملک میں نوکریہ ہوں اور میں اب دھاندلی پہ آتا ہوں میں آج یہ جو میرے مارلمنٹ میں کھولی سور مچھا رہے ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جب 2013 الیکشن کے بعد میں صرف چار ہلکیں مانگ رہا تھا اس کے چار ہلکوں کو کھول دو تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا غلطی ہوئی اور 2018 کلیکشن ٹھیک ہو اور یہی جو آج شور پہ جا رہے ہیں انہوں نے چار ہلکیں نہیں کھولے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا دائیس سال ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا وہ چار ہلکیں کھولوانے میں اور چاروں ہلکوں میں بے ذات کیا نکلی چاروں ہلکوں کے اندر غیر قانونی بوٹ ملے یہ کمڑن میں تھے کیوں نہیں انہوں نے اتصاب کیا کیوں نہیں انہوں نے انویسٹیگیٹ کی کیوں نہیں انہوں نے پتا چلایا کہ وہ جن لوگوں نے بے ذات کیا کی تھی کیوں نہیں ان کا اتصاب کیا اگر وہ کر لیتے تو آج ساروں کو الیکٹرل پروسس پہ اعتماد ہوتا ہم نے عدالت میں گئے ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دیا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بیٹھی اور جوڈیشل کمیشن میں چالیس فائنڈنگز تھی جنہوں میں ایک فائنڈنگ یہ تھی کہ دھائی کروڑ دھائی کروڑ بیلٹس مسنگ تھی پینتیس پسنڈ اس وقت کی فون ٹھپنین مسنگ تھی کیوں نہیں کممنٹ نے ایکشن لیا وہ لوگ جو ذمہ دار تھے کیوں نہیں انہوں نے ایکشن لیا اگر سپیکر صاحب تب یہ ایکشن لے لیتے ہمارا الیکٹرل پروسس سیکھ ہو جاتا تب جب میں یہ ساری چیزیں کہہ رہا تھا تو یہاں پورا بھلا کہا جا رہا تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک پلانٹ ہوں کہ میں یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں ہم اپنے ملک میں صاف اور شباب الیکشن کیلئے کر رہے تھے سپیکر صاحب میں کرکٹ کی دھائی سو سالہ تاریخ کا وہ کپتان ہوں جس کی وجہ سے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپر لے کے آیا تھے جو اپن پہلی دفعہ نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا وہ انیس سو چھہاسی میں پاکستان نیوٹرل امپر لے کے آیا تھا اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم اپنے الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے ہماری حکومت انشاءاللہ ایسا بنائے گی کہ جس طرح کرکٹ کی دنیا میں آج جو فیصلہ ہوتا ہے نیوٹرل امپر کے ذریعے جو ہارت ہے وہ بھی قبول کرتا ہے جو جیتا وہ بھی قبول کرتا ہے انشاءاللہ ہم الیکٹرل پروسس کو ایسا بنائیں گے کہ جو ہارتا ہے جو جیتا قبول کرے گا اور کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دھانوی نہیں کی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائے آپ سپریم کورٹ کے پاس جائے ہم آپ کو نہیں روکیں گے آپ نے چار سو پٹیشنز میں سے چار ہلکے ہم نے مانگے تھے صرف چار آپ نے ان کا راستہ دھائی سال لگے کل ہلکے کھلوانے میں اور میں جب پپلک میں نکلا تھا تو ایک سال کے بعد پہلے ہم سپریم کورٹ گئے الیکشن کمیشن گئے پارلمنٹ میں آئے یہاں جو شور مچ رہا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کون سے ہلکوں میں کیا ہوا ہے آپ کو تو یہی نہیں پتا ایک بولی جو لگا میں آپ کو یہ ہماری مدد کی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن جیتنے میں ہماری مدد کی گئی ہے ہم تر تالیس پروبنشل اسیمبلی پنجاب کے ہلکے ہمارے پاس ہیں جو ہم تین ہزار سے کم سے بوٹ سے ہارے ہیں تو کس نے مدد کی ہے کہ تین ہزار بوٹ نہیں کروا سکے ہمیں تر تالیس ہلکوں میں چودہ ہلکے ہمارے نیشنل اسیمبلی کے ہیں جو چار ہزار اور کم سے بوٹ سے ہارے ہیں ایک پچاس پچاس بوٹوں سے ایک ہلکہ ہارے ہیں تو کون تھا جو ہماری مدد اگر کرتا تو ہمیں چودہ سیٹے تو مل سکتی تھی نیشنل اسیمبلی کی اس لیے آپ جو بھی جس طرح کی بھی تفتیش کروانا چاہتے ہیں جو بھی آپ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے آپ سپریم کورٹ پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے ہم کوپریٹ کریں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے دھال دی نہیں کی لیکن آخر میں میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں میں پھر سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کسی قسم کی بلیک میل کسی قسم کی بلیک میل میں نہ آج تک مجھے کوئی کر سکا ہے نہ کرے گا کوئی جتنا برزی آپ شور بچا لیں جو برزی کریں سرکوں پہ لکھ لیں بلکہ اگر دھرنا دینا ہے تو ہم آپ کو کنٹینر دیں گے دھرنا دیں گے شاک یہ ہوگی کنٹینر ہم دیں گے ہم نے چار مینے میں نے گزارے چار مینے آپ میں شباہ شریف کو کہتا ہوں کہ آپ اور مولانا فصل امار ایک مینہ گزارتے ہیں ہم ماندیں گے آپ کی بات ہم آپ کی باتیں ماندیں گے دعوت ایک بام ہے بلکہ ہم آپ کو کھانے بھی بچائیں گے ہم آپ کے لئے لوگ بھی بیٹھ دیں گے آپ دھرنا کریں ہم آپ کی سپورٹ کریں گے پوری تین چوک آپ کے سامنے ہیں کنٹینر ہم دیں گے آپ کو لیکن اینہ روڈ کھلیں لیکن لیکن جو فردی کر لیں آپ کو اینہ روڈ کھلیں گے امران خان وزیراعظم پاکستان ایوان سے اپنا پہلا خطاب پر رہے تھے امران خان کا خطاب مکمل ہوا آزان کا وقفہ آزان مغزم کا وقفہ ہو گیا ہے ایوان میں ہم آپ کو بتائیں کہ امران خان نے کہا کہ کسی ڈاکو کو اینارو نہیں ملے گا بطور وزیراعظم ہفتے میں دو بار ایوان میں آ کر سوالوں کے جواب دوں گا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے نہیں پالا بلکہ میں نے بائیس سال جد جہد کی ہے انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے بچوں کے مستقبل کو لوٹا ان کو کیفرے کردار تک پہنچانگا جنہوں نے ملک کو لوٹا ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا وزیراعظم امران خان کا قومی اسمبلی میں پہلا خطاب ان کا کہنا تھا کہ سب سے پہلے کڑا احتساب کریں گے کسی ڈاکو کو کوئی اینارو نہیں ملے گا جو تبدیلی ہم لائیں گے یہ قوم اس تبدیلی کے لئے ترس رہی تھی ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا کسی کو نہیں چھوڑوں گا مجھے کسی ڈکٹیٹر نے نہیں پالا جد جہد کر کے اپنے قدموں سے یہاں تک پہنچا ان کا کہنا تھا کہ مجھ سے زیادہ صرف میرے ہیرو قائد عظم نے چالی سال جد جہد کی مہینے میں دو بار اس ایوان میں کھڑا ہو کر جواب دوں گا امران خان کا کہنا تھا کہ دھڑنا دینا ہے تو کنٹینر ہم دیں گے شرط یہ ہے کہ اس کنٹینر پر ایک مہینہ ہی گزار دیں آج ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے عراقین اسیملی کی جانب سے احتجات جاری تھا نارے بازی جاری تھی اور سپیکر چیمبر میں جو سٹریٹیجی تیہ ہوئی اس کے مطابق سپیکر نے ہیڈپونز پہنے امران خان کو ہیڈپونز اور مایکروفونز پہنائے گئے اس کے بعد امران خان نے ہیڈپونز لگایا اور اس کے بعد بے تہاشا نارے کی گونج میں امران خان نے خطاب کیا کچھ ارکان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ وہ نون لیگ کے ناروں کا جواب دیں دیگر کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ امران خان کے گرد موجود رہیں امران خان جس وقت تقریب کر رہے تھے تو ان کے جو ساتھی ارکان سے جن کے ارگرد موجود تھے ان کے ڈسک بجا کر ان کی بات کی تائید اور توصیف بھی کر رہے تھے یہ مناظر سے کچھ دیر پہلے کہیں جب مسلم لیگ نون کے کار کنان عرقین سے بھی نارے لگا رہے تھے جناب محمد شاباز شریف صاحب